اعوذ باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آللہ واللعنت الدائمت علی عدائیم 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 من یوم عدائیم اما بعد فقال امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام قیمت قل امرئین ما یحسنو درود پڑھئے محمد وآلہی محمد خدا وحمد تبارک وطاللہ تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائیں تمام مؤمنین کے حفظ و سلامتی کے لئے صلوات پڑھئے محمد وآلہی محمد سرنامہ یہ کلام قرار دیا ہے نحج الولاغہ کے تیسرے حصہ سے حکمت نمبر اناسی اس ترتیب کے مطابق وہاں شاید دوسرے نحج الولاغہ کے نسخوں کے مطابق حکمت نمبر اسی بنتی ہے لیکن یہ نسخہ جو یہاں موجود ہے اس کے مطابق حکمت نمبر اناسی ہے میں ساتھ ہی یہ بھی عرض کر دوں گے یہ نسخہ عالم نہیں خریدا گیا ہے یا ہدیہ کیا ہے کسی نے یہاں پر یہ وہی نحج الولاغہ کا نسخہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے جو یہاں سے دیا گیا ہے جس کی سندیت میں تھوڑی باس ہے کچھ حرصے سے نحج الولاغہ کا ایک نسخہ غیر شیعہ گروہوں نے یا کسی گروہوں نے پرنٹ کر کے اس کے اندر تحریف کر کے جعلیات لکھ کر اور مخدوش مطالب لکھ کر اس میں اس کو نشر کیا ہے میرے بس فرصت نہیں دیا بھی میلا لیکن مجھے اس کا حولیہ دیکھ کر اندازہ ہوا کہ شاید یہی نسخہ ہے جو تنظیم المقاتب لکنو کے نام سے منصوب ہیں لیکن انہوں نے قطبی طور پر لکھ کے اس نسخے سے اعلان لکھی کیا ہے کہ یہ ہماری طرف سے مطبوع نہیں ہے اور نہیں ہم نے کسی کوئی اجازت دی ہے باقیدہ طور پر جہاں بعض علمانی اس کے درخواست دی ہے حکومت کو عدالت کو کہ یہ نسخہ جالی ہے نحج الولاغہ کا اور فتنہ انگیزی کے لیے اس کے اندر بعض مطالب شامل کر گئے اسے نشر کیا گیا ہے خدا کرے یہ وہ نہ ہو لے گئے میں نے جو ظاہری اس کا حولیہ دیکھا کتاب کا تو لگا کہ شاید یہ وہی ہو باقی ہے اپنے گھروں میں بھی موجود اگر ہو نسخہ تو بہترین نحج البلاغہ کے جو نسخیں ہیں وہ مفتی جعفر حسین صاحب آل اللہ مقامہ وہ کے ترجمہ ہیں اور اردو میں اسی طرح مرہوم سید زیشان حیدر علامہ زیشان حیدر جوادی رحمت اللہ علی ان کا ترجمہ یہ دو بہترین نسخیں ہیں اگر گھروں میں رکھنے ہو تو دوسری نسخوں کے نسبت کسی حد تک اگرچہ ان میں اغلاد ہیں عرض بھی کیے ہیں ناشر سے پبلیشر سے بلکہ صاحبان حقوق سے کہ کوشش کریں ان نسخوں کی اغلاد کو ختم کر کے اور صحیح نسخے پرنٹ کریں تاکہ مومنین کے پاس کلام امیر المومنین پاکو پاکیزہ غلطیوں سے اور پرنٹ کی غلطیوں سے یا کتابت کی غلطیوں سے منظہ ہو کر یہ کلام مومنین کے پاس ہو چونکہ ممکن ہے ترجمہ میں یا پرنٹ کی غلطی سے غلط خیمی پیدا ہو سکتی ہے درود پڑھئے محمد والے محمد حکمت نمبر اسی یا اس نسخے کے مطابق حکمت نمبر اناسی میں امیر المومنین علیہ السلام نے بہت ہی جامع حکمت ذکر فرمائی ہے تیسرا حصہ نحجل بلاغہ کا کلماتِ قسار کہلاتا ہے اور جامع حکم ہیں حکمت کی جمع حکم یہ جامع حکم ہیں حکمت ان بنیادی اصولوں کو کہتے ہیں ضابطوں کو کہتے ہیں جو انسان کی زندگی کے لیے ہیں اور انسان کی زندگی کے لیے ایسے مضبوط محکم استوار بنیادے ہیں ان پر اگر انسان چلے زندگی میں لگزش نہیں کھا سکتا بعض وقت آپ دیکھتے ہیں سفر کرتے ہوئے گاڑیوں کے اوپر اور دیگر طریقوں سے انسان پھسل جاتا ہے گاڑی پھسل جاتی ہے کبھی گاڑی میں یا چلنے والے میں کوئی نقص ہوتا ہے اور کبھی گاڑی ٹھیک ہوتی ہے چلنے والا آدمی صحیح و سالم ہے لیکن راستہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر پھسلن ہے اور ایسے راہوں پر چلنا جن کے اوپر پھسلنے کا لگزش کا و زلط کا امکان ہو وہ خطرناک ہے ہم غور کریں جن راہوں پر چلتے ہیں ان میں حساس نہیں ہیں راہوں پر بارہا میں نے یہ مطلب مجالس میں مومنین کے قدمت میں آرز کیا ہے و شاید آپ نے صحباز نے پہلے بھی یہ سنا ہو کہ ہمیں دین اس طرح سے سکھایا گیا ہے کہ آپ کو راستوں سے سروکار نہیں ہونا چاہیے نیکیوں سے سروکار رکھو آپ رہوں کا خیال نہ رکھو چورہوں کا خیال نہ رکھو راستوں کو آنکھیں بند کر لو اور نیکیاں کرتے جاؤ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جن رہوں پر نیکیاں کر رہے ہیں وہ راستے یا بعض درست نہیں ہیں بعض ایسے ہیں جن میں ظلت ہے وہ فسلن ہے فسل جاتا ہے انسان راستہ محکم چاہیے مضبوط چاہیے کچھے راستے اور نہ ہموار راستے انسان کو گرا دیتے ہیں پکی سڑکوں پر آپ وہ تسلی سے سفر کرتے ہیں کہ راستہ مضبوط ہے محکم وہ مستحکم زندگی کے راستے بھی اللہ نے پکے بنائی ہیں اور اسی وجہ سے ان کو حکمت کہا گیا ہے حکمت اردو میں پنسار کے طریقہ علاج کو کہتے ہیں لیکن عربی میں اور قرآن کی زبان میں حکمت پنسار کے علاج و بوٹیوں کو نہیں کہتے بلکہ محکم و مستحکم اصولوں کو کہتے ہیں اللہ نے جس کو حکمت عطا کی ہے اسے خیر کثیر عطا کی ہے سب سے بڑی خیر حکمت کا صاحب ہونا ہے رسول اللہ و تمام انبیاء اکرام علیہ السلام وہ بشر کو حکمت کی تعلیم دینے کے لیے مبعوث ہم نے رسول اس لیے مبعوث کیے ہیں کہ انسان کو زلالت و گمراہی سے نکالنے کے لیے تین طریقوں سے ہدایت کریں ایک تعلیم دے اس کو کتاب و حکمت کی اور دوسرا تذکیہ و تربیت اور اور تیسری چیز ہے تلاوتِ آیاتِ خدا اللہ کی آیات بشر کے سامنے تلاوت کرنا کہ یہ سارے مطالب تشریف طلب ہیں اس ان آیات کے اندر رسول اللہ کی بیست کا مقصد و تمام انبیاء کی بیست کا مقصد حکمت کی تعلیم دینا ہے رسول اللہ حکمت کی تعلیم دیتے ہیں قرآن قرآن حکمت ہے حکیم ہے اللہ کے اسمہِ غسنہ میں سے یہ کہ اسم حکیم ہے اور خطباتِ نحج البلاغہ خطباتِ حکمت ہیں حکمت مضبوطی استحکام وہ محکم بات کو کہتے ہیں جس کے اندر دراد نہ ہو جس کے اندر لگزش نہ ہو جس کے اندر رخنا نہ ہو جس کے اندر سستی نہ ہو جس کے اندر بوتلان نہ ہو جس کو غلط نہ ثابت کیا جا سکے اس بات کو حکمت کہتے ہیں اور حکمت اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ فیصلہ کن بات ہوتی ہے اللہ کی ذات حکیم ہے اور حکم حکومت حاکم و حکم سب اسی حکمت سے ہیں صاحبِ حقمت ہی حاکم ہو سکتا ہے صاحبِ حقمت ہی صاحبِ حکومت ہو سکتا ہے صاحبِ حکمت ہی صاحبِ حکم ہو سکتا ہے اللہ کی ذات حکیم ہے صاحبِ حکمت ہے صفاتِ الہیہ میں سے ایک حکمت ہے و intensity یہ خدا حکمت ہے اللہ کے اسماءِ حسنہ میں سے حکیم ہے جو کام اللہ کا ہے جو فیل اللہ کا ہے جو قول اللہ کا ہے وہ حکمت ہے یعنی مضبوط ہے وہ محکم و فیصلہ کن اور انسان کی زندگی کے لیے پائیدار ہے ہم ناپائیدار رہوں پر چلنے کے عادی ہیں آبائی طور طریقے رسومات دیکھا دیکھی دوسری اقوام کی تقلید اور حائشات یہ ناپائیدار راستے ہیں جن میں زلت ہے وہ فیصلن ہے پستی کو کہتے ہیں اور زلت فیصلن کو کہتے ہیں دونوں مطلب ذکر کیے گئے ہیں نصوص دینیہ میں روایات کے اندر ایک روایت میں ہے اتقو زلت العالم عالم کی فیصلن سے پناہ مانگو بچو عالم کی فیصلن سے بچو عالم جب فیصل جاتا ہے امت پہ فیصل جاتی ہے ساتھ اتقو بچو اللہ کی پناہ مانگو کہ اگر تمہارے معاشرے کا عالم فیصل گیا اگر یہ فیصل گیا سمجھو ٹرین کا انجن فیصل گیا اور پھر پوری ٹرین اور مسافر سب فیصل گئے پوری امت پہ کئی نسلیں فیصل جاتی ہیں اتقو زلت العالم ہمیں زلت سے بھی بچنے کیا حکم ہے وہ زلت سے بھی بچنے کا حکم ہے لغزشوں سے بچو فسلن سے بچو مضبوط و محکم و استوار رہیں آپ کے لئے بنائی گئی ہیں ان مضبوط رہوں پر مضبوطی کے ساتھ چلو خلابان دبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل کی اور حکم دیا خز القتاب بالقوة اے یحیاء خز القتاب بالقوة کتاب لو لیکن مضبوطی کے ساتھ لو قوت کے ساتھ لو گرفت اس کی اوپر ڈیلی نہ ہو راستہ بھی محکم و مضبوط اللہ حکیم کی طرف سے و دین حکیم و قرآن حکیم و رسول حکیم نے حکمت سے مالا مال دین تمہارے لئے پیش کیا ہے اس محکم و مضبوط و مستحکم اصولوں میں سے ایک ضابطہ حکیمانہ امیر المومنی اس حکمت نمبر اسی میں بیان فرما رہے ہیں یہ ضابطیں فقط ثواب کے لئے سننے کے لئے نہیں ہیں زندگی کے عملی ضابطیں اصول آپ آج سے ابھی سے تجربہ کریں ان کو دین سارا تجرباتی ہے تجربی ہے دین کوئی دین کی ایسی بات نہیں ہے جو تجربے سے باہر ہو بعض ایسے دانشور نماغ یا بعض کہ بقول دانشور ایسے جو حلیہ بنا لیتے ہیں دانشوروں کا دانش کے بغیر بساوقات جوانوں کے ذہنوں کو الجہ دیتے ہیں یا تعلیمی اداروں میں ان کو موقع مل جاتا ہے اور کلاسوں میں بچوں کو کنفیوز کرتے ہیں خب اس لحاظ سے کہ چونکہ ممبر ان کے پاس نہیں ہیں ممبر خب ایسے لوگوں کے پاس ہے کہ جو جن کو ان چیزوں سے کچھ سروکار نہیں ہوتا وہ اور شعبے سے تعلق رکھتے ہیں لہٰذا بعض وقت یونیورسٹیوں میں کالجوں میں یا تعلیمی اداروں کے اندر ایسی نحیف سی آوازیں سننے کو ملتی ہیں کہ اس قسم کی الجنے باز پیش کرتے ہیں اور وہ یہ کہ دین تجرباتی نہیں ہے تجربی نہیں ہے تخیلات ہیں جس طرح مشرقین میں مکہ کہتے تھے کہ یہ اساتیر الاولین ہیں قصے ہیں کہانیاں ہیں اور وہ معتقد ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس علوم ہیں سائنسز ہیں تجرباتی چیزیں ہیں اور جو چیز تجربے میں آ جائے وہ یقینی ہے جس کو تجربہ صحیح ثابت کر دے وہ یقینی ہے لیکن جس کو تجربہ نہ کر سکیں ہمیں کیا بتا ہے یا نہیں آپ نے جنت کا تجربہ کیا ہے آپ نے ہور کا تجربہ کیا ہے آپ نے آخرت کا برزق کا تجربہ کیا ہے نہیں کیا صرف سنا ہوا ہے یا آپ کے لئے بہت سارے مانوی چیزیں جو ذکر کی گئی ہیں وہ تجربہ کیا ہے نہ سنا ہوا ہے سن کر ان پر ایمان لے آئیں ایسے جوانوں کے ذہنوں کو یا بچوں کے ذہنوں کو خام ذہنوں کو کنفیوز کرتے ہیں کہ دین چونکہ تجربے کے قابل نہیں ہیں لہٰذا آپ تجرباتی چیزوں پر ایمان رکھیں قبول کریں اور دینی چیزیں سنی ہوئی ہیں سماتی ہیں معلوم نہیں ایسے ہوگا نہیں ہوگا کسی نے تجربہ تو نہیں کیا کوئی ادھر سے لوٹ کر نہیں آیا کسی نے قبر میں جا کر کسی کو نہیں دیکھا نہ عزیز امن یہ مغالطہ ہے یہ لاعلمی ہے یہ جہالت محض ہے دین سے بے خبری کا نتیجہ ہے وہ علم سے دین مکمل تجرباتی ہے یہ نکتہ میں نے بعض مومنین کے خدمت میں عارض کیا اور بعض وقت ان کی زبان سے سنا بھی کہ انہوں نے کیا ہے اس کو یہ ہمارے استاد بزرگوار خدا ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے ان کا جملہ ہے کہ اللہ تمہیں آزماتا ہے تو تم بھی اللہ کو آزماؤ خدا تو تمہیں آزماتا ہے امتحان لیتا ہے آزمائشوں میں ڈالتا ہے کبھی سختیوں کے امتحان کبھی مسائب کے امتحان کبھی نعمتوں کے امتحان کبھی محرومیتوں کے امتحان کبھی بیماریوں کے امتحان ہر طرح کے امتحان ہے اللہ کے جانب سے خدا آپ کو آزماتا ہے اور کھل کے پروردگار نے بیان بھی فرما دیا کہ یہ ذہن سے نکال دو کہ آپ کو آزمائیہ نہیں جائے گا کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ دعوی ایمان کریں گے اور ہم انہیں آزمائیں گے نہیں اگر ایسا گمان رکھتے ہیں تو یہ گمان اپنا ٹھیک کر لیں جبکہ ہم نے آپ سے پہلے والوں کو آزمائیہ ہے ہم آپ کو آزمائیں بھوک سے آزمائیں گے خوف سے آزمائیں گے نقص اموال و انفس سے آپ کو آزمائیں گے مال میں کمی کر دیں گے مال تمہارا سلب کر لیں گے چھین لیں گے فقیر اور نحتہ کر دیں گے تمہیں آزمائیں گے تمہیں دیکھیں گے تمہیں کیا کرتے ہو اولاد دے کے تم سے لے لیں گے ہم جوان اولاد آنکھوں کے سامنے بیماری یا کوئی چیز بہانہ بنا کر یہ نعمت ہم تم سے لے لیں گے آزمائیں گے تمہیں ہم و نقص من السمرات اور انفس و سمرات کے کمی سے تمہیں ہم آزمائیں گے کہ اس کا ایک اللہ کے حکمت ہے امتحان ہے استاد بزرگوار ہمارے یہ فرمایا کرتے تھے درس میں ایک دفعہ نہیں بارہا یہ فرماتے تھے کہ آپ بھی آزماؤ اللہ کو خدا نے وعدے دیئے ہیں تمہیں ایک تجرباتی چیز آزمائش کی چیز اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں آزماؤ کہ یہ وعدے پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں نہ وہ وعدے جو موت کے بعد کے ہیں ابھی جو وعدے دنیا میں دیئے ہیں اللہ تعالیٰ نے آزماؤ یہ وعدے دو شکوں پر ہیں ایک ایسا آپ سے مربوط ہے دوسرا اللہ کی ذات سے مربوط ہے آپ اپنے حصے کو پورا کرو پھر دیکھو کہ خدا اپنا حصہ پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا تجربہ کر کے دیکھو آپ سنا ہوا تو ہے کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں اب تجربہ بھی کر کے دیکھو کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں عزیزان دین تجرباتی ہے تجربہ کرو ان اصولوں کو تجربہ کرو ہم نے جس کی جتنی زندگی ہے اس نے کچھ اصول تو آباؤ اجداد سے کچھ لیا ہے یا اپنی سوسائٹی معاشرے سے کچھ لیا ہے یا دیکھا دیکھی تقلیدن کچھ لیا ہے تقلید دیکھا دیکھی بھیڑ چال یہ بھیڑ چال کے تحت دوسروں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہم نے بھی شروع کر دیا دوسروں کو کچھ کھاتے ہوئے دیکھا ہم نے بھی کھانا شروع کر دیا دوسروں کو کچھ پہنتے ہوئے دیکھا ہم نے بھی پہنانا شروع کر دیا آگے بے حیائی کا لباس بیڑ چال کے تحت عام ہوا وہ حتیب بعض مومنین کے گھروں تک آ گیا با حیاء خاندانوں میں آ گیا بیڑ چال کے تحت دیکھا کسی بے حیاء کو یہ لباس پہنتے ہوئے اسے بھی پسند آ گیا مومن و مومنہ کو بھی پسند آ گیا ان کی بھی رغبت پیدا ہوئی اور انہوں نے بھی جا کر اپنا لیا وہ پہن لیا یہ بیڑ چال ہے یہ تقلید ہے تقلید عملاً بیڑ چال کو کہتے ہیں شریع معنی جو تقلید کا ہے وہ نام تقلید ہے اس کا حقیقتاً وہ تقلید نہیں علماء کی مراجع کی تقلید کرنا اے کاش اس کا نام کچھ اور رکھ دیا گیا ہوتا اتباہ رکھ دیا گیا ہوتا اطاعت رکھ دیا گیا ہوتا اس کو نہ کہتے تقلید بہتر تھا چونکہ تقلید لغتا مصیز کو کہتے ہیں لیکن وہ شریع حکم جو ہے وہ الگ ہے جو علماء کی تقلید کرتے ہیں جساں آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تقلید نہیں کر رہے آپ جب ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں تو تقلید تو نہیں ہوتی یہ ٹیچر کے پاس پڑھتے ہیں تقلید نہیں ہے کسی بھی ماہر کے پاس اناڑی آدمی جا کر وکیل کے پاس جاتے ہیں تقلید نہیں کر رہے اسی طرح جب عالم کے پاس جاتے ہیں مرجع تقلید کے پاس جاتے ہیں اس سے شرعی فتوہ لیتے ہیں یہ تقلید نہیں ہے یہ ایسے یہ جیسے آپ طبیب کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وکیل کے پاس جاتے ہیں یا کسی اور ماہر انجینئر کے پاس جاتے ہیں اور جا کر وہ جس شعبے کا ماہر ہے اس بارے میں اس سے رائے لیتے ہیں اور اس رائے کو دین کی رائے سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں تقلید دیکھا دیکھی کیوں کیا؟ کیونکہ پڑوسن نے یہ کیا ہے آپ نے کیوں یہ پہن لیا؟ کیونکہ آج کل جیسے ہی پہنتی ہیں عورتیں آپ نے کیوں ایسے ہولیاں بنا لیا؟ کیونکہ آج کل ہولیاں ایسے ہی ہوتے ہیں یہ آج کل ہولیاں ایسے ہوتے ہیں یہ بھیڑ چال ہیں بھیڑ چال کو آزمایا ہوا ہے سب کی زندگیوں میں سب سے رائج نظام بھیڑ چال ہے دیکھا دیکھی جو کچھ ہم نے دوسروں سے لے لیا اقتباس کیا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ہر مکتب آزما لیا آباؤ اجداد سے جو کچھ لیا محفوظ رکھا ہوا ہے معاشرے سے جو کچھ لیا محفوظ رکھا ہوا ہے بھیڑ چال کے تحت جو کچھ سیکھا اس پر عمل پیراں ہیں عزیز امان زندگی میں ایک دفعہ اللہ کے بنایئے اصولوں کو بھی تجربہ کر کے دیکھ لو کہ نتیجہ کیا مکلتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ بہت خرابی ہوئی تو یہی ہوگا جو ابھی ہو رہا ہے اس سے زیادہ خرابی نہیں ہو سکتی لیکن یہ کم از کم میں احتمال دے رہا ہوں آپ تجربہ کر کے دیکھیں محکم و مستحکم حکمتوں و اصولوں کو اپنا کے دیکھیں اپنی انفرادی زندگی میں اپنی آئیلی زندگی میں خاندانی زندگی میں اپنی معاشرتی زندگی میں اپنی سیاسی زندگی میں اپنی تعلیمی زندگی میں اپنی معاشی زندگی میں اپنی معشیتی زندگی میں یہ سارے اصول خدا و انتبارہ و تعالیٰ نے مقرر کیے حکمت کی تعلیم دینے آئے ہیں لیکن یہ وہ مظلوم معلم ہیں جن کے پاس کوئی آتا نہیں حکمت لینے کے لیے حکمت سیکھنے کے لیے حسرت سے روتے ہیں خصوصاً علی جو معلم اعلیٰ ہیں خدا وانتبارک و تعالیٰ کی حکمت کے معلم اول ہیں خدا وانتبارک و تعالیٰ کی حکمت کے یہ معلم تنہائی کا شکار ہے اس سے کوئی حکمت سیکھتا نہیں یہ میں نہیں عرض کر رہا اسی نحج البلاغہ کے اندر یہ حسرت امیر المومنی کی موجود ہے امیر المومنی نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کے تھنڈی احبار کے فرمایا کہ انہا ہونا لعلمن جمع اس سینے کے اندر علم کا ایک سمندر موجود ہے حکمت کا سمندر موجود ہے بے کران و بے کناران لَوْ وَجَدْتُ لَهُ حَمَلَا لَوْ أَصَبْتُ لَهُ حَمَلَا اے کاش اس حکمت کو کوئی لینے والا مل گیا ہوتا ہے جس طرح ہم نے حکومتِ علی کو ترک کر دیا آج کسی پیروِ علی کے ذہن میں حکومتِ علی کا تصور نہیں ہے بلکہ سمجھوڑا کر لیا جو حکومت ملی علی کا پیروکار اسی سے جڑ گیا اسی کے ساتھ اٹیچ ہو گیا اور اس کے ذہن سے ہی نکل گیا کہ علی کی حکومت بھی تھی علی کی حکومت علی کی حکمت کا نتیجہ ہے پہلے حکمت فراموش ہوتی ہے پھر حکومت ہاتھ سے چلی جاتی ہے پہلے حکمت ہاتھ سے جاتی ہے بھیڑ چال آتی ہے اور پھر بھیڑ چال کے نتیجے میں تاغوت کی حکومت آتی ہے اور انسان خوش رہتا ہے تاغوت کے خیمے میں بیٹھ کر نیکیاں کر کے ان نیکیوں سے پھر توقع بان لیتا ہے کہ یہ تو مجھے عرش معلہ پہ پہنچا دیں گی یہ تو مجھے جنت کے عالی مقامات پہ پہنچا دیں گی دیکھتا نہیں کہ یہ نیکیاں میں کر کہا رہا ہوں کہاں نیکیاں کر رہا ہوں کہ سائے میں نیکیاں کر رہا ہوں بارہا عرض کیا عزیز امن نماز میں حکم ہے کہ زمین پاک ہو لباس بھی پاک ہو تیرا پوچھتے ہیں جی زمین مباہ ہے زمین پاک ہے اگر کوئی کہہ دیں یہ خون پڑا ہے خون گرا ہے مومن متقی پرہزکار متدین فورا اچھل کے ادھر ہو جاتا ہے کیوں؟ کہ زمین ناپاک ہے عزیز امن ناپاک زمین پہ اگر نماز نہیں ہوتی تو ناپاک سائے میں بھی نماز نہیں ہوتی اوپر بھی ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھ لے کہ سائے کس کا ہے حکمتِ علی طرق کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان سے ساری برکتیں نکل جاتی ہیں چونکہ قرآن کا فرمانہ ہے وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَةِ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَسِيرًا خیرِ کسیر حکمت کے اندر ہے اگر کسی قوم و ملت نے حکمت کو چھوڑ دیا ساری خیر اس کے اندر سے رختِ سفر باندھے گی امن و امان ختم ہو جائے گا چین سکون ختم ہو جائے گا تحفظ و سلامتی ختم ہو جائے گی یہ خیرِ کسیر حکمت کے ذریعے سے آئے گی حکمت کے مقابلے میں حماقت ہے بے وکوفی انسان یا حکمت کے تحت چل رہا ہوتا ہے یا حماقت کے تحت چل رہا ہوتا ہے یہ مملکت حماقت کے نتیجے میں یہاں پہنچی ہے احمقوں کے ہاتھوں سے یہاں پہنچی ہے وہ احمق جنہوں نے سیاست کی احمقانہ جنہوں نے تجارت کی احمقانہ جنہوں نے دینداری کی احمقانہ جنہوں نے مذہب اپنایا احمقانہ اور مذہبی رنگ بنایا احمقانہ حماقت کے ساتھ اگر دین بھی اپنایا جائے یہ دین بھی انسان کو تباہ کرتا ہے جو حماقت جس کے اندر موجود ہو دین حکمت ہے وہ محکم وہ مستحکم اس حکمت کے وہ محکم دین کے اصولوں میں سے ایک ضابطہ امیر المومنین کا آپ عزیزان کی خدمت میں سرنامائی کلام قرار دیا ہے قیمت قل عمرین ما یحسنو یہ وہ جملے ہیں جو مومنین صاحبان توفیق کوشش کریں ہمت کریں ان جملوں کو جتنی توفیق ہے کم از کم یہ ہے کہ اپنی گھر میں لکھ کے لگا لیں اپنی دکان پہ لکھ کے لگا لیں اگر زیادہ توفیق ہے تو شہر میں کوئی ایسا سائنگ بورڈ لے کر بڑا ایک مہینے کے لیے قرائے پہ لے کے علی کی حکمت دنیا کو سنائیں اور دکھائیں لکھ دیں قرائے پہ لے کر کسی اچھی جگہ پر جہاں سارا شہر آتے جاتے ہوئے پڑھتا ہو یہ حکیوانہ جملہ یہ قول لوگ پڑھتے ہیں زیزان توجہ کرتے ہیں یہ جملے اس قابل ہیں دنیا کو سکھائے جائیں لوگ نہیں آئیں گے نحج الولاغہ کی طرف نہیں آئیں گے آپ نحج الولاغہ اٹھا کے ان کے سامنے رکھنے قرآن کی طرف نہیں آئیں گے آپ قرآن اٹھا کے ان کے سامنے رکھنے گزرتے وجہ در نگاہ کریں ان کی نگاہ میں قرآن و نحج الولاغہ ہو ورنہ نہیں پڑھتے ایک اسی شہر کے ایک بہت بڑی دینی درسگاہ ایک مسلک کی میں اگر کہوں سب سے بڑی دینی درسگاہ لاہور کی تو مبالغہ نہیں ہے اس کے استاد یا عالم ان سے کفتگوئی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے مدرسے کی لائبریری میں نحج الولاغہ ہے وہ کہنے لگے نہیں ہے ممنوع ہے شیعہ کتاب وہاں ممنوع ہے میں نے آرز گیا بندہ اے پدا یہ تو آپ کے چوتھے خلیفہ کی کتاب ہے اگر آپ کے دوسرے خلیفہ کی کوئی کتاب ہوتی تو وہ ہوتی یا نہ ہوتی کہتے ضرور ہوتی میں نے کہا وہ کیا فرق بڑھتا ہے دوسرے اور چوتھے خلیفہ میں یہ چوتھے خلیفہ کی کتاب ہے یہ تو آپ کی کتاب ہے اس کو شیعوں کو دے کے خود محروم ہو گئے ہو کم از کم لائبریری میں تو رکھو تعصبات کی دنیا میں متعصبانہ فضاء میں اور اس فرقہ واریت میں الجے ہوئے ملک میں تعصب کے شکار ملک میں اور قوم میں کہ کبھی بھی نہیں آئیں گے نحج الولاغہ کی طرف اول تو نحج الولاغہ کبھ شیعہ کے ممبر اور شیعہ کے مدرسے اور شیعہ کی محفل میں نہیں ہیں یہاں پیش نہیں ہوتی یہاں امیر المومنین کو گفتگو کا موقع نہیں ملتا کہتے ہیں ممبر علی ہے لیکن ممبر علی میں علی سنے اور خطیب بولے ذاکر بولے ہم مولا کو کہیں گے آپ بیٹھیں جیسے کہتے بھی ہیں کہ مولا آئے ہوئے ہیں مجلس میں بی بی آئے ہوئے ہیں مجلس میں بی بی آئے ہوئے ہیں مجلس میں تو آپ ممبر پہ کیا کر رہے ہو مولا مجلس میں آئی ہو تو آپ ممبر پہ کیا کر رہے ہیں اگر رسول اللہ بیٹھے ہوں میں ممبر پہ چڑھ سکتا ہوں اگر مولا مجلس میں ہوں میں ممبر پہ کیا کر رہا ہوں مولا کو تو ممبر دو آج رسول اللہ کو ماہ ربی الاول ہے ماہ رسول اللہ ہے ماہ ملاد رسول اللہ ہے وہ اس ماہ میں اتنی ناتیں سنائیں گے رسول اللہ کو اور ساری ناتیں یہ ہیں کہ کسی طرح ہمیں مدینے لے جائیں ویزا ملے نہ ملے ٹکٹ ملے نہ ملے کئی طرح سے چھپ چھپا کے کسی طرح سے کملی کے نیچے ہمیں چھپا کے مدینے لے جائیں ہم وہاں گلیوں میں گم ہو جائیں گے واپس نہیں آئیں گے لوگ ڈھونڈتے رہیں گے یہ مہینہ سارا اس طرح سے گزر جائے گا عزیز امان اس پورے مہینے کے اندر تیس دنوں میں ہر مسجد کے اندر اگر ایک حدیث رسول اللہ کی پڑھی جائے ماہ ملاد رسول میں یہ امت رسول اللہ کے نورانی دین سے آشنا ہو جائے اور اسے پتہ جائے جائے کہ آج پاکستان میں جو دین پیش ہو رہا ہے اس کا رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے رسول علفت رسول محبت رسول عشق رسول ایمان رسول معرفت ورسول نور ان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم ہر چیز سنائیں گے ربیہ الاول میں رسول اللہ کو لیکن رسول اللہ کی کوئی چیز سننے کے لئے تیار نہیں ہے محرم و سفر میں سب کچھ اہلِ بیت کو سنا دیتے ہیں اہلِ بیت کی سننے کے لئے تیار نہیں ہے سب سے پہلے نحج البلاغہ زینت ممبر مجالس بنے نحج البلاغہ زینت بنے ہمارے گھروں کی نحج البلاغہ زینت بنے ہمارے شہر کی و نحج البلاغہ زینت بنے اس مملکت کی اس ملک کی یہی اقوال ان کو خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ دیدہ زیب جاذبِ نظر بنا کر شہر کے مختلف ان کے اندر حکمتِ عزیزان پاکستان کی نجات کے اصول ہیں نحج البلاغہ کے اندر یہ جو آج ہمیں کہہ رہے ہیں ملک بچانا ہے ملک بچانے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں خفت مٹانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں نا ملک بچانے کے لیے چونکہ جو کچھ بویا تھا وہ اگایا ہے جو بویا تھا وہ کٹ رہے ہیں اور شرمندگی ہو رہی ہے کہ یہ کیا بویا تھا یہ کیا بویا تھا ہم نے اس کو کٹ رہے ہیں اور جو بویا تھا وہ اگتا ہے جو بویا ہے وہ کاتنا ہے تم نے اس طرح ملک نہیں بچتے ملک بچانے کا نسخہ آپ کے پاس ہے تشیع امین مسلمین جہان ہے تشیع کے پاس نجات جہان اسلام کا نسخہ موجود ہے کربلا موجود ہے غدیر موجود ہے ولایت موجود ہے امامت موجود ہے اور شیعہ بے خبر بیٹھا ہے شیعہ کو ہاشیے میں رکھا گیا ہے شیعہ کو لا تعلق رکھا گیا ہے شیعہ کے آدمی چند رسمیں دے دی گئیں اور اصل امانت الہی جس کا امین شیعہ کو بنایا گیا خود بھی بھول گیا دنیا کو بھی بتانا بھول گیا یہ تعلیم یہ حکمت یہ حق کے تمام بشریت کا شیعہ معلم بنے تمام دنیا کو بتائیں آپ یہ کم کر سکتے ہیں آزم کریں حمد کریں ہم تمام شائروں کی اقوال اور خطیبوں کے اقوال کیا کچھ ان سے بناتے ہیں اور کیا نشر کرتے ہیں عزیزہ اگر امیر المومنین کا ایک قول آپ کسی نمائن جگہ پر عویزہ کر دیں اور پورا شہر پڑے لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو پڑھیں یقین جانے کہ اس میں سے بعض دل پاک فطرتیں ایسی ہوں گی جن پر ضرور اثر ہوگا وہ سوچیں گے اس کے بارے میں میں نے ایک مجلس میں یہ ذکر کیا ایک مومن بتا رہے تھے کہنے لگے کہ ہم پہلی دفعہ اس شعار سے آشنا ہوئے سیدو شہدہ کے ہیہات من نزللہ اور کہا جب مجلس میں میں سمجھ میں آیا تو ہم نے اس کا بڑا سٹیکر بنا کے اپنی گاڑی کے بیچے لگا لیا ہیہات من نزللہ اور گاڑی شہر میں چلاتے تھے لاہور کی بات نہیں ہے کسی اور جگہ کی ہے گاڑی چلاتے تھے ایک دن کہا گیا ہم سڑک میں نکلے دیکھا کہ پیچھے ایک ڈبل کیبن لگ گئی ہمارے جہ در جائیں وہ پیچھے پیچھے آئے خطرہ ہوا جان کا ملکی حالات کے پیشے نظر اور یقین ہو گیا کہ آج جو میں شہادت قریب آ گیا ہے گاڑی بھگائی وہ اہوی کبھی گاڑی تھی مضبوط یہ تھوڑی چھوٹی گاڑی تھی بار کے اب جتنا پٹرول تھا ہم نے گاڑی بھگائی وہ پیچھے پیچھے ہم آگے آگے ادھر سڑکوں پہ نکلے ادھر نکلے وہ پیچھے ہی پیچھے آ رہے تھے ہمارے آ کر پٹرول ختم ہوا ایک جگہ کھڑے ہو گئے شہادتین پڑھ کے اترے کہ اب جو ہونا ہے وہ تو ہو جائے گا دیکھیں کیا کہتے ہیں اترے چند بندے اچھے چیر مورے سے مومن شریف لگ رہے تھے اور کہنے لگے کہ بھائی بھاگتے کیوں ہو ہم نے کہا کہ تم پیچھا کیوں کر رہے ہمارے انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے پیچھا کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی گاڑی کے پیچھے یہ جملہ بڑا دل کو لگا ہے یہ جملہ اول تو صحیح سمجھ میں نہیں آیا کچھ احتمال کی حد تک ذہن میں بات آئی ہے یہ ہے کوئی بڑا دقیق بڑا امیق جملہ ہے یہ سمجھنے کے لئے اور پوچھنے کے لئے اور حوالہ کہ یہ کیا ہے اور کہاں سے لیا ہے کہاں ہماری جان میں جان آئی پھر انہیں بتایا کہ یہ سید الشہدہ کا فرمان ہے جو آپ نے کربلا میں بیان فرمایا تھا ہی ہات منہ الزلہ میں ظلت برداشت نہیں کر سکتا ان کے بقول کہ وہی وہ شیعہ نہیں تھے غیر شیعہ تھے وہ بڑے اور وہ گاڑی کی سکرین چومی جا کر بوسہ دیا اس جملے پر اور تقاضہ کیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس ٹکر بنوا کے ہمیں بھی دو ہم بھی اپنی گاڑی پر اس کو لگانا چاہتے ہیں اور یہ معصوم کا فرمان ہے کہ ہماری باتوں کو مرچ مسالہ مت لگاؤ جیسے ہیں ویسے ہی پیش کر دو ان کے اندر اتنی کشش ہے کہ پاک دل کو فطرت کو کھینچ لے گی اپنی طرف ان جملات میں سے ایک بہت حکیمانہ جملہ زندگی کا ضابطہ و اصول و قانون الہی قانون امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں یہ جملہ نوٹ کر لیں اپنی موبائل میں نوٹ کر لیں کہیں بھی چند الفاظ کا جملہ ہے قیمتو قل امرئن ما یحسنو حرج نہیں ہے چونکہ میں تو خطیب نہیں ہوں آپ جانتے ہیں ایک طالب علم ہوں و ادنا سا معلم وہ معلم ایسے ہی ہوتا ہے یقین کرنے کے لیے کہ کلاس سے ہی متوجہ ہے یا نہیں تو بساوقات کلاس سے وہ سبق پوچھتا ہے دوراتا ہے ساتھ کے پکا ہو جائے سبق پکانے کے لیے میں آگے آگے پڑھتا ہوں آپ پیچھے سب مل کے پڑھنا ہے کوئی شرم نہ کرے یہ نہیں کہے کہ میں بھوڑا ہوں مولانا مجھے بھی پڑھا رہے ہیں مولا کا کول ہے اور فرمانے نورانی امام حفظ ہونا چاہیے چھوٹا سا ہے آپ پڑھئے کہا ٹیمہ تو ٹیمہ تو یہ سب نے پڑھا رہے ہیں ابھی میں کہوں نعرہ ہے ہیدری اچھل کے نعرہ لگا وہ فرمانے مولا ہے میرا کلام تو نہیں ہے کہ آپ پڑھنا نہیں ہے مشکل ہو رہی ہے موہ سے نکل علی کا فرمان ہے امیر المومنی کا فرمان ہے نیچل بلاغہ ہے اپنی زبانوں کو مؤتر کرو فرمانے امیر المومنی سے سب مل کر قیمتو قیمتو قل امرائن قل امرائن ما یحسنو ما یحسنو قیمتو قل امرائن قل امرائن ما یحسنو ما یحسنو اب مر چھپو جائیں خواتین سب پڑے مل کر پڑے قیمتو قل امرائن ما یحسنو قیمتو قل امرائن ما یحسنو درود پڑھئے محمد والے محمد اللہ محمد والے محمد آمدال آمدال محمد محمد یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ہر انسان کی ایک قیمت ہے اور وہ قیمت کیا ہے اس قیمت کی قسوٹی کیا ہے کہاں پڑھ کے ہم انسان کتنی قیمت کا ہے کتنی قیمت ہے ایک انسان کی خرید و فروخت ہوتی ہے نا انسانوں بھی پاکستان میں تو زیادہ ہوتی ہے جو بیچتے ہیں اپنے آپ کو فروخت کرتے ہیں قوم بیچتے ہیں ہر چیز بیچتے ہیں انسان کی قیمت کہ خرید و فروخت ہر انداز سے ہو رہی ہے کبھی شادیوں کے نام پر خرید و فروخت ہو رہی ہے اصل میں خرید و فروخت ہی ہو رہی ہے شادی نہیں ہوتی خرید و فروخت ہو رہی ہے کوئی داماد خرید رہا ہے کوئی بہو خرید رہا ہے کوئی کیا خرید رہا ہے کوئی کیا خرید رہا ہے کبھی خطیب خریدا جاتا ہے رینڈ پر جو ہوتے ہیں یہ بھی خریدن ہے نا آپ قرائے پر کوئی چیز لیتے ہیں تو یہ خرید ہے آپ نے اس کا وقت خرید لیا آپ رکشے پہ بیٹھتے ہیں تو خرید لیا آپ نے رکشہ نہیں خریدا نہ رکشے والا خریدا بلکہ رکشے کا وہ ٹائم آپ نے خرید لیا ہے آپ نے کوئی مزدور مستری لگایا مزدور نہیں خریدا لیکن اس کی محنت آپ نے خرید لی ہے کاریگر خرید لیا آپ نے یعنی اس کی کاریگری خرید لیا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس ڈاکٹر کو نہیں خریدا لیکن اس کے علم اور اس کی مہارت اور اس کے معاینے کو آپ نے خرید لیا ہے آپ نے اس کا وقت خرید لیا ہے یہ آپ کا وقت ہے جو ڈاکٹر آپ کے ساتھ ہے اسی طرح آپ مجلس کے لیے دعوت دیتے ہیں ہی آئے ہمارے ہم مجلس پڑھیں یہ پیسے لے جائیں تو آپ نے وہ مولانا بھی خرید لیا مومگے نے اس کی جان نہ خریدی ہو لیکن اس کا وقت آپ نے خرید دیا چونکہ رینٹ بھی جس کو ہم کرایا کہتے ہیں یہ بھی معاملہ ہے یہ بھی بے ہے بے میں یا جنس بکتی ہے شئے بکتی ہے یا اس کی افادیت منفعت اس کا بکتا ہے خب آپ کوئی چیزیں خرید لیتے ہیں بازار سے جا کر جنس شئے کے طور پر اور کبھی کسی چیزوں کی منفعت خرید لیتے ہیں مثلا آپ کہتے ہیں یہ گاڑی اتنے دن میرے پاس یہ فلاں مشین اتنے دن میرے پاس آپ نے مشین کا وزن یا میٹل نہیں خریدا لیکن اس مشین کی کارکردگی خرید لی ہے یہ سارا بکاو مال ہے جو کرائے پہ بھی بکتا ہے کرائے پہ چڑھتا ہے اور کبھی بے ہوتا ہے اجارہ و بے دونوں بے ہیں اصل میں دونوں معاملہ ہی ہیں ہر چیز بکتی ہے وہ بکاو مال زیادہ ہے ایک مومن نے دعوت دی مجلس کی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ مجلس کا کتنا لیتے ہیں میں نے کہا آپ کے پاس کتنا ہے کہنے لگے کیا مطلب میں نے کہا آپ کے کہنے کا کیا مطلب کہنے لگے عجیب ہے مولانا یہ کتنا دیتے ہو آپ تاکہ میں بتاؤں میں کتنا لیتا ہوں آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں کیا خریدنا چاہتے ہو مجھے خریدنا چاہتے ہو میرا علم خریدنا چاہتے ہو میرا وقت خریدنا چاہتے ہو کیا خریدے آپ احسن گاہ کس چیز کے ہو مجھے یہ بتاؤ تم کس کے گاہ کو ہوتا کہ میں بتاؤں میں نے کہا اگر میرا علم خریدنا چاہتے ہو میرا نہیں ہے جو مولمین سے سیکھا ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے میں نے کہا عزیز امان یہ دین کا ایک نقطہ ایک نقطہ ایک لفظ ساری کائنات کو قیمت بنایا دین کے ایک لفظ کے برابر نہیں بن سکتی تو کس کی قیمت لگانا چاہتا ہے کیا پوچھنا چاہتا ہے باہر کے ایک وقعو مال زیادہ ہے قیمت مال میں اور پیسوں میں نہیں قیمت یعنی ویلیو یہاں بر اس کی ہستی اس کا وجود اس کا مقام اس کا مرتبہ اللہ کی نگاہ ہمیں قیمت مال سے نہیں ہے جنت آپ کی قیمت نہیں ہے جنہور آپ کی قیمت نہیں ہے انعام ہے آپ کا آپ کے وجود کی قیمت ہے آپ کی ہستی کی قیمت ہے یعنی اس کا مقام اس کا درجہ کیسے یہ قیمت انسان کی مقرر ہوتی ہے امیر الممنی فرماتے ہیں ما یحسینو جو کچھ انسان انجام دیتا ہے لیکن حسن کے ساتھ حسن کار کردگی حسن کار وہ حسن کار کردگی جو کچھ انسان انجام دیتا ہے کرتا ہے جو کچھ اس سے سرزد ہوتا ہے یہ انسان کی قیمت ہے یعنی انسان کا مقام اور انسان کا مرتبہ یہاں سے پیدا ہوتا معلوم ہوتا ہے موق چونکہ مجلس کی مناسبت ایک مومن کی رہلت ہے اور ایک سوگوار خاندان کی خدمت میں تازیت و تسلیت ارز کرنا ہے میں مختصر ارز کروں گا مجلس تاخیر سے شروع ہوئی اور ظاہران یہاں کا ضابطہ بھی ہے کہ جلدی ختم بھی کرنی ہے مجلس خوب باقی اس جملی کی تشریح کسی اور مناسبت سے انشاءاللہ آج اس کا حق شاید ادا نہ ہو سکے موت کے لئے خدا ون تبارک وطاللہ نے یہی ضابطہ بیان کیا ہے وہی جو اس حکمت کے اندر امیر المومن نے فرمایا آپ نے جس کا تلفظ کیا ہے ہر انسان کی قیمت وہی ہے جو اس نے انجام دیا ہے لیکن حسن کار کردگی دکھا کر جو کچھ انجام دیا ہے اگر کچھ بھی انجام نہیں دیا بے قیمت انسان ہے غلط کام کیا بے قیمت انسان ہے خس خاشاک کی طرح ہے کوئی قیمت نہیں اس کی لیکن اگر حسن ہے احسان ہے حسن کار کردگی ہے اس کی قیمت ہے اور بعض وقات اس کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ خدا اس کا خریدار بن جاتا ہے اللہ خریدار بن جاتا ہے خدا نے مومنوں کے نفس خرید لیے ہیں اس لیے کہ یہ نفس اتنا قیمتی ہے اتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ کے علاوہ خالق کے علاوہ مالک کے علاوہ رب کے علاوہ کوئی کائنات میں اس انسان کو نہیں خرید سکتا خدا نے مومن کا نفس خرید لیا ہے مومنوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا نفس خدا کے ہاں بیچ دیا بی بیعت جس کو کہتے ہیں بیعت بی سے ہے آپ جس کی بیعت کرتے ہیں یعنی اپنا نفس اس کو فروخت کر رہے ہیں اس کے جواب میں کیا لینا ہے خوب اس کے جواب میں عام مومن تو کہتا ہے کوئی ہور مل جائے ایک ہی مل جائے گزارہ کر لیں گی بعض کی تمہ سیادہ ہے بعض پانے ہیں تو کہتے ایک کی کافی ہے ہمارے لئے ایک مومن نے پوچھا مولانا سے مسئلہ پوچھا کہ جنت میں تو ہمارے عمال کی ہوریں ملیں گی یہ ہماری اپنی بیویاں کدھر جائیں گی انہوں نے کہا کہ انہی کو ٹھیک ٹھیک کر کے ہور بنا کے آپ کو پیش کیا جائے گا کہنے لگا مارے گئے یہی آخرت میں بھی انہی سے پالا پڑے باز نعمتوں کی خاطر اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں کوئی کارکردگی دکھاتے ہیں کہ یہ نعمت مل جائے مجھے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَوِ عَبْتَغَ عَمَرَضَاتِ اللَّهِ عزیزم مومن کی نفس کی قیمت رضا خدا ہے اللہ کی رضا ہے جو رضا خدا کرید لے جو مرضی خدا کرید لے اس مقام پہ جا پہنچے کہ خدا اللہ اس حسن کارکردگی کے جواب میں اپنی رضا اس کو دے دے اب اب ذہن میں آگیا ہوگا مطلب جو جناب سیدہ کے بارے میں ہیں کہ فاطمہ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے کیوں ہے قرآن قانون بتا رہا ہے کہ یہ رضا خدا قیمت ہے حسن کارکردگی کی اس لئے اللہ نے جناب سیدہ کی رضا میں اللہ کی رضا کرار دی ہے یہ حسن کارکردگی ہے موت و حیات کا فلسفہ خدا ون تعالیٰ ذکر فرمایا اللہ خلق الموت و الحیات اللہ یابلو ایوکم احسن عملا اے لوگو زندگی بھی اور موت بھی دونوں ایک مقصد کے لئے ہیں اور وہ یہ کہ تمہیں احسن العمل بنائیں حسن کارکردگی بنائیں تمہارے اندر حسن پیدا ہو تمہارے عمل کے اندر حسن پیدا ہو تمہاری کارکردگی کے اندر احسن العمل بن جاؤ احسن العمل نہ فقط حسن العمل احسن العمل بن جاؤ تم موت اسی کے لئے ہے ذکر موت تذکرہ موت جسے زیادہ کرنا چاہیے چونکہ موت انسان کو ذکر موت احسن العمل بنا دیتا ہے جب انسان کو یقین ہوتا ہے کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے اور اختیاراں جانا ہے احسن العمل بن کر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے احسن العمل بن کر جاتا ہے اور یہی قیمت لے کر آگے جاتا ہے باقی ساری چیزیں یہی پہ رہ جاتی ہیں اپنا نفس اپنا وجود اور اس وجود کی قیمت جو غسن کار کردگی سے پیدا ہوتی ہے وہ لے کر جاتا ہے حسن کار کردگی یہ بھی خدا نے بتانا ہے انسان کی حسن کار کردگی کیا ہے انسان نے در حقیقت ایک شہکار بنانا ہے ہر انسان میمار ہے ہر انسان مسور ہے ہر انسان ایک آرٹسٹ بنایا ہے خدا ون تبار خطال نے ہر انسان وہی جملہ جبارہ آپ کی خدمت حسن کار کردگی کیا ہے مقصد خلقت ہم میں سے ہر ایک کا اس دنیا میں آنے کا مقصد عزیزان یہ ہے کہ ہم مقام انسانیت تک پہنچ جائیں قرآن نے اس کا نام رکھا ہے خلیفہ مقام خلافت لقاء اللہ اور مقام انسانیت اللہ نے ہر چیز کو بنا کے بھیجا انسان کو بننے کے لئے بھیجا انسان کو انسان بننے کے لئے بھیجا انسان کو انسان نہیں بنایا انسان کا فریم بنایا انسان کا خمیر بنایا اور پھر اس کے بعد انسان کے سپرد کر دیا کہ تجھے مقام انسانیت تک خود پہنچنا ہے یہ محلت یہ زندگی یہ عمر یہ سرمایہ اس عظیم مقصد کے لئے ہے تا کہ تُو مقام انسانیت پر فائز ہو جائے جس دن تُو انسان بنے گا یہ تیرا روز لقاء اللہ ہے یہ تیرا روز ملاقات خدا کا یہ تیرا منصب خلافت الہیہ ہے تُو اس دن خلیفہ خدا ہے زمین کے اوپر جس دن دہلیز اور دالانے انسانیت میں تُو نے قدم رکھا ہم جب پیدا ہوتے ہیں انسان بننے کے قابل ہیں انسان نہیں انسانیت کا سفر کرنا ہے انسانیت کی طرف آگے بڑھنا ہے اور دین وہ مواد ہے جس کے ذریعے ہم نے اپنے آپ کو انسانیت تک پہنچانا نہ آبائی دین الہی دین انسان سازی کا مواد ہے میٹیریل ہے جس کے ذریعے ہم نے اپنے آپ کو مقام انسانیت تک پہنچانا ہے اب توجہ فرمائیں موت و حیات کس کے لئے ہیں تمہیں ہم نے آزمائش میں ڈالا تمہیں ہم نے امتحان میں ڈالا تمہیں ہم نے موت و حیات کے ذریعے ایک اہم کھٹن آزمائش میں رکھا تاکہ دیکھوں کہ تم میں سے احسن العمل کون بنتا ہے حیات سانس لینے کا نام نہیں حیات ایک گفتگو توفیق تھی جب تک عرض کی یہاں بعض جوانوں کی خدمت میں بروز اتوار حوزہ میں عربت الوسکہ میں جام امی لیکن کچھ عرصے سے وہ توفیق سلب ہو گئی معلوم نہیں مسلحت الہی و حکمت خدا کیا ہے کہ کتاب و سبق و در سے ہٹا دیا گیا اور کسی اور خاک کی چڑھو ان چیزوں کے پیچھے لگا دیا گیا یقیناً اس میں کوئی حکمت ہوگی کہ یہ کام کسی اور کو کرنا ہے آپ خاک بازی کریں باہر کے ایک توفیق تھی انسان شناسی از نظر قرآن گفتگو جو دین قیم آن لائن حوزہ علمیہ یہ مومنین کی اطلاع میں رہے کہ تین مدارس یا تین حوزے الحمدللہ اس وقت مشغول ہیں نور علم و علوم اہل بیت و علوم الہیہ و علوم اسلام کی ترویج و تبلیغ میں جامعہ خواتین کے لئے اور جامعہ الدین القیم گھروں میں بیٹھے ہوئے مومنین مومنات جوان خواتین جو باقیدہ ریگولر سٹوڈنٹ نہیں بن سکتے آ کر ایڈمیشن لے کر وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر دین سیکھیں وہی دین جو دوسرے حوزوں میں بیٹھ کر سیکھ رہے ہیں یہ اپنے گھر میں جا کر انٹرنیٹ پر سیکھیں اس جامعہ کا نام دین قیم اس میں اوالہ اس لیے دیا کہ اس کے اندر یہ باس انسان شناسی ان کے پہلے سمسٹر کا سبجیکٹ ہے یہ انسان شناسی ان کے لئے اصل میں یہ باس ہوئی تھی دین قیم کے لئے وہاں عرض کیا حیات کا معنی اور ان دنوں میں وہی معنی زیر باس تھا حیات ہی زیر باس تھی حیات انسان اور پھر توفیق کم ہوگی خدا کرے انشاءاللہ دوبارہ نصیب ہو اور یہ ایک طالب الوانہ فریضہ جاری رہے انشاءاللہ باس حیات میں یہ معنی بیان ہوا حیات سانس لینا یا نبز چلنا یا کھانا پینا اور حرکت کرنا اٹھنا بیٹھنا جاگنا چرنا چگنا یہ حیات نہیں ہے اور موت بھی نبز کا تھم جانا نہیں ہے قرآن کریم نے موت و حیات عجیب طریقے سے پیش کی ہے موت جسے ہم کہتے ہیں مر گیا ہے قرآن کہتا ہے کہ اپنی اصلاح کرو اپنی اصلاح کرو یہ زندہ ہے لا تخصبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ان یہ جو گمان کر رہے جو اللہ کرام میں قتل ہو گئے نبز تھم گئی یہ مردہ ہے اپنی اصلاح کرو اپنے ذہن کی اصلاح کرو لا تخصبن یہ گمان ذہنوں سے نکالو یہ زندہ ہے ہم جیسے کہہ رہے ہیں مر گیا ہے اسے قرآن کہہ رہے ہیں یہ زندہ ہے اور جیسے ہم کہتے ہیں زندہ ہے چونکہ کھا رہا ہے قرآن اسے کہتے ہیں یہ میت الاحیاء ہے یہ چلتی پھرتی لاش ہے زندہ نہیں یہ مردہ انسان ہے پس قرآن کا حیات و موت کا مانا و میار وہ نہیں ہیں جو ہمارا ہے ہمارا موت و حیات کا میار اور ہے قرآن کا اور ہے ہم جیسے مردہ کہتے ہیں قرآن اسے زندہ کہہ رہا ہے اور ہم جیسے زندہ کہتے ہیں قرآن اسے مردہ شمار کرتا ہے پس غور کریں حیات نموو کو کہتے ہیں نشو نماء ہستی خالق کی کچھ حصہ ہستی کا ہے جس میں نشو نماء نہیں ہے جیسے یہ پلر ہزار سال بھی اگر خدا نے قائم رہا تو یہ ایسا ہی رہے گا اس میں کوئی نشو نماء نہیں ہوگی اس ممبر میں لکڑی میں کوئی نشو نماء نہیں ہوگی پتھر میں کوئی نشو نماء نہیں ہے ملین سال سے یہ پہاڑ اسی طرح سے ہیں کسی قسم کی نشو نماء نہیں ہے نشو نماء تو سمجھتے ہیں جی وہ تابوت والا قصہ نہ ہو جائے دس دن مجلس پڑی تابوت پر آخری دن سوال و جواب کا محفل رکھی مجلس تو وہ مومن جو سب سے پہلے ممبر کے آگے بیٹھتے تھے انہوں نے پہلا سوال کیا اور کہا کہ آپ نے دس دن تابوت کے بارے میں بہت اچھی مجلس پڑی موضوع تابوت تھا تابوت ان کو کیا سمجھ آیا تابوت اب نشو نماء میں کہہ رہا ہوں معلوم نہیں کیا ذہن میں آرہا جی پروان چاہنا مادری زبان میں بتائیں شاید سمجھ میں آجائے گروت نشو نماء گروت بڑھنا کسی چیز کا بڑھنا بڑھتی چیزیں دو طرح سے ہیں جیسے یہ پلر ہے دیوار ہے یہ بڑھ رہی ہے یہ بڑھ رہی ہے باہر سے مسالہ و سیمنٹ و ردہ و اینک اس کے اوپر اضافہ کرتے جاتے ہیں اور یہ موٹی ہوتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے اس کو نہیں کہتے گروت باہر سے کسی شئے ایڈیشن کرنے سے کسی میٹیڈیلز کے اس کو گروت نہیں کہتے نشو نماء نہیں کہتے نمو صلاحیت کے بڑھنے کا نام ہے دیوار بنانے کا نام نمو نہیں دیواریں نشو نماء نہیں کرتی نمو نہیں کرتی نامی نہیں ہیں بلکہ زندہ پودے نامی ہیں نمو کرتے ہیں اندر سے بڑھنا ان کا شروع ہوتا ہے پودے کو باہر سے کوئی میٹیریل لگا کر اس کو بڑھایا نہیں جاتا پانی وہ غزائیت جذب کرتا ہے مٹی سے اور اپنے اندر جو صلاحیت ہے بیچ کے اندر بڑھنے کی وہ صلاحیت اس کو اندر سے بڑھاتی ہے اس کو کہتے ہیں نمو کہ بسا ہوگا اردو تلافظ میں نمو باز پڑھتے ہیں اس کو نمو نشو نشو اور نمو نہیں کر پڑھیں اس کو باز پڑھتے ہیں لوڑی لہجے میں اردو نشو اور نمو نشو نماء نشو نماء بڑھنا انسان یہ حیات کا معنی ہے نشو نماء بعض موجودات ہیں جن کے اندر نمو نہیں ہے نشو نماء نہیں ہے لیکن کچھ نشو نماء کرتے ہیں جس طرح پودے ہیں جانوار ہیں انسان ہیں نشو نماء اگر فقط طول اور عرض و گہرائی میں بڑھے یہ پودا ہے ٹری ڈیمنشنل فقط پودے ہیں جو تین ڈیمنشن میں بڑھتے ہیں پودا بیج سے جب اگتا ہے تو اس کی چوڑائی بھی بڑھتی ہے اس کی لمبائی بھی بڑھتی ہے اور اس کی گہرائی بھی بڑھتی ہے موٹا بھی ہوتا ہے یہ تین حصے اگر بڑھتے رہیں یہ پودا ہے اگر ان تین ڈیمنشن کے ساتھ اگر چوتھا بھی آ جائے اس کے اندر ارادہ بھی آ جائے احساس بھی آ جائے وہ ارد گرد کے چوتھا ڈیمنشن ہے اگر یہ بھی پیدا ہو جائے تو اس نے حیات کا ایک اگلا مرتبہ حاصل کر لیا پودا پہلا مرتبہ حیات ہے اور حیوان دوسرا مرتبہ حیات ہے انسان انسانی حیات یہ نہیں ہے کہ فقط نشو نما کرے تین ڈیمنشن میں طول و عرض و اونگ میں لمبائی چڑھائی اور گہرائی میں اور فقط احساس اور فقط تحرق اس کے اندر آ جائے مومت آ جائے بلکہ انسانی حیات کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ اور ڈیمنشن بھی گروت کرنا شروع کریں نموف شروع کریں ان کے لئے لشو نما شروع ہو وہ کیا ہے وہ زیادہ ہیں انسان کے ڈیمنشن زیادہ ہیں لہذا انسان ملٹی ڈیمنشنل ہے نہ تھری نہ فور بلکہ ملٹی ڈیمنشنل خدا نے بنایا ہے اور بعض ایسے پہلو ہیں کہ جن کو نموف کا موقع ہم نے نہیں دیا کیوں نہیں دیا اس لئے کہ اس کے اوپر اتنا بوجھ لاد دیا اس کو لبولاد میں اتنا مصروف کر دیا اس کو حوث و خواہش میں اتنا غرق کر دیا کہ اس پہلو کو نموف کرنے کا موقع ہی نہیں ملا فطرت کو نشو نما کا موقع نہیں ملا انسان کو اللہ نے پیدا کیا تاکہ انسان بنے اپنے آپ کو مقام انسانیت تک پہنچائے نشو نما کرے اگر یہ نشو نما اس کے اندر موجود ہے یہ زندہ انسان ہے اگر وہ انسانی پہلو انسانی ڈیوینشن اور انسانی بود اس کے اندر پیدا نہیں ہوئے انہوں نے ارتقا نہیں کی وہ نہیں بڑے یہ ایک پودا ہے یہ ایک جانور ہے یہ انسان نہیں ہے قرآن اس کو زندہ نہیں کہتا یہ چلتی پھرتی لانش ہے موت کیوں بنائی اور حیات کیوں بنائی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حیات نمو کے لیے ہے اور موت اس کا خاتمہ ہے قرآن فرماتا ہے نا دونوں ہم نے ایک ہی مقصد کے لیے بنائی موت بھی اور حیات بھی نمو کے لیے ہے عزیزان نشو نمو کے لیے ہے اگر موت نہ ہو آپ حیات کے مرحلے سے حیات کے دوسرے مرتبے میں منتقل نہیں ہو سکتے حیات کا عالی مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے آپ پودو والی زندگی سے درختی اور شجری زندگی سے حیوانی زندگی میں قدم نہیں رکھ سکتے اور حیوانی مرحلے سے انسانی مرحلے میں قدم نہیں رکھ سکتے اور انسانی زندگی کے مراحل اور سب سے بہترین مرحلہ حیات طیبہ جو قرآن نے فرمایا جو بھی تم میں سے عمل کرے ہم ایک حیات دیگر اس کو عطا کریں اس حیات پر حیات دیگر عطا کریں اس حیات کے لیے ایک حیات کو سکپ کرنا پڑتا ہے موت اسی سکپ کرنے کا نام ہے جو آپ بزنس میں تو بڑے شائق رکھتے ہیں کہ سکپ کروں ایک چھوٹے تاجر سے بڑا تاجر بن جاؤں ایک ملکی تاجر سے انٹرنیشنل تاجر بن جاؤں سکپ کروں اوپر جاؤں اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے ہم ایک مرتبہ حیات سے دوسرے مرتبہ حیات میں داخل ہوں موتوحیار ایک حقیقت کی تکمیل کے لیے ہیں کس طرح سے بنیں گے امیر المومنین فرماتے ہیں قیمت قل امر ان ما یحسنو ہر انسان کی قیمت کیا ہے جو کچھ اس نے اپنے آپ کو بنایا ہے جو یہ شاہکار بنایا ہے جو اپنا روپ بنایا ہے جس اب تک اپنے آپ کو مقام انسانیت تک پہنچایا ہے دیکھیں کتنا حسین بنایا ہے اس نے اپنے آپ کو حسین اپنی فطرت کو حسین بنایا ہے ہم اپنے ماحول کو سوارنے میں لگے رہتے ہیں جس طرح خواتین ہیں سارا دن گھر سوارنے میں لگی رہتے ہیں اور خود مو دھونے کی بھی تفیق نہیں ہوتی ایک محترمہ انہوں نے شکوا کیا کہ میاں گھر نہیں آتے چھوٹی آتے ہیں کھانا کھا کے فوراں باہر نکل جاتے ہیں پھر سو بوٹ کے ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہیں گھر ٹکتے ہی نہیں ہے ٹھہرتے ہی نہیں ہے تو میں نے انہوں نے کہا کہ گھر کو اس قابل بناو کہ وہ گھر میں ٹکیں مجھے نہیں معلوم تھا ان کے گھر کے کیا حالات ہیں ویسے میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ گھر صاف ستھرا ہوتا ہے آیا گھر پرسکون ہوتا ہے آپ خود صاف ستھری رہتی ہو کہنے لگے گھر کے اتنے کام ہیں بچے ہیں گھر کی صفائی کا کدھر موقع ملتا ہے میں تو مہنہ مہنہ کنگی بھی نہیں کرتی تو میں نے کہا پھر وہ تجھے بیٹھ گی کیا دیکھتا رہے تو موہ بھی نہیں دھوتی وہ گھر میں پھر کہتی ہے تیرے پاس بیٹھا رہے گی گھر کو اس قابل بناو لگی رہتی ہے گھر سمارنے میں اپنے آپ کو نہیں سمار سکتی ہیں بعض اپنے آپ کو سمارتی ہیں اپنے آپ کو سمارنے سے مرا یعنی اپنے کپڑے اچھے بنا لیتی ہیں زیورات بنا لیتی ہیں بناو سنگار کر لیتی ہیں یہ بھی خودسازی نہیں محل سازی ہے اپنے علاوہ کسی اور کی بناو سنگار میں مصروف ہے کپڑوں کی بناو سنگار میں مصروف ہے گھر کے بناو سنگار میں مصروف ہے انسان سازی یعنی اپنی فطرت عورت اور مرد دونوں ایک مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور وہ عمل صالح کے لیے یوں نہیں کہ مرد آیا ہے میند مزدوری کے لیے اور عورت آیا مرد کی خدمت کے لیے عزیز امن قرآن فرماتے ہیں دونوں ایک مقصد کے لیے ہیں حیاتِ طیبہ کے لیے دونوں ایک مقصد کے لیے ہیں اتنی محلت گریلو کاموں میں مرد کاروبار سے وقت نکال کر حیاتِ طیبہ کا سفر جاری رکھے اور عورت گریلو مقاموں سے فرصت نکال کر مقصدِ حیات کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں یہ نہ ہو کہ گریلو کاموں میں اتنی غرق ہو جائے کہ اپنے آپ کو فطرت کو وہاں پہنچانا سکے جس مقصد کے لیے پیدا ہوئی اور مرد اتنا کاروبار میں غرق ہو جائے باز کہتے ہیں وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس اس قدر مصروف ہے کہ اپنے لیے وقت نہیں اپنی فطرت کی تربیت کے لیے وقت نہیں عزیز من اگر اپنے آپ کو پر قیمت بنانا چاہتے ہوں باقیمت امیر المومنین فرماتے ہیں آپ کی قیمت فقط آپ کی حسن کار کردگی ہے حسن کار کردگی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ نے بیلڈنگ کیسی بنائی آپ نے مسجد کیسی بنائی آپ نے مدرسہ کیسے بنایا آپ نے صدقہ و خیرات کتنا دیا حسن کار کردگی میں فقط آپ کا وجود ملحظہ کیا جائے گا کہ اپنے آپ کو کیسے بنایا ممکن ہے ام نے مسجد مدرسے بڑے خوبصورت بنا لگے ہو لیکن خود کو کیسے بنایا اگر خود کو حسین بنایا قیمتی ہو گئے بہت ساری چیزیں بنا دی لیکن خود کو فرموش کر دیا کچھ بھی نہیں بن سکے خدا و انتالہ انشاءاللہ سب مومنین کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ معرفت جو امیر المومنین حکمت بیان فرمانا چاہ رہے ہیں ہم سب کو اس کو لینے کی توفیق نصیب موت و حیات دونوں ایک حدف کی تکمیل کے لئے ہیں خصوصاً یہ موت جب راہ خدا میں ہو اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت نہیں اور راہ خدا میں جو مرتے ہیں ان کے بھی درجات ہیں ایک درجہ نہیں ہیں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ درجہ جو شہدائے بدر کا ہے وہ دوسروں کا نہیں سب سے برتر مقام اس وقت تک کہ شہدائے بدر تھے چونکہ ایک ایسے موقع پہ شہید ہوئے جب راہ خدا کو ان قربانیوں کی ضرورت تھی اور ان قربانیوں نے دین کو مضبوط کیا شہدائے بدر نے پھر اس کے بعد جتنے غزوات و جنگیں ہوئیں ان خاص موقعوں پر ان شہادتوں نے اور قربانیوں نے راہ خدا کو و سبیل و سبیل خدا کو نجات عطا کی لیکن جن شہداء نے قیامت تک راہ خدا کو زندہ و تعبندہ کیا وہ شہدائے کربانیوں اس سے پہلے کے شہداء وہ ان سے بعد کے شہداء سب کا عظیم مقام و مرتبہ لیکن شہدائے کربانیوں جس موقع پر اور جس خطر سے دین کو بچایا اور جو بقا دین کو عطا کی قیامت تک کیلئے وہ باقی تمام قربانیوں سے برتا رہے اس لئے تعقید کے ساتھ ان شہادتوں کو احیاء کرنا و زندہ رکھنا فریضہ قرار دیا گیا ضروری قرار دیا گیا یہ ذکر زندہ رہے پائیس احیاء دین ہے پائیس احیاء قلوب ہے پائیس احیاء فطرت انسان ہے ذکر کربلا و ذکر شہداء کربلا معرفت کا ایک خزانہ ہے وہ قربانیا وہ مسائب ایک ایک لمحہ ایک ایک قدم ایک 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 قدام گہرائی ہے بڑا امیق سمندر ہے کربلا بہت گہرائی ہے اس کے اندر ہم اس کے ساحل پر بھی نہیں پہنچ آن اسے ایک اسے 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 پہلے جناب زینب علیہ نے سید و شہداء کی حدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ کیا کیا یہ اصحاب قابل اعتبار ہیں قابل اعتماد ہیں یہ جملہ اصحاب تک پہنچا کہ چینی پیدا ہوئی جمع ہوئے ایک خیمے میں سید شہدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اظہار کیا اپنی قلبی حالت کا اس شب میں جب سید شہدہ علیہ سلام جناب سید ساجدین کو وسیعتیں فرما رہے تھے اور کچھ شیر پڑے سید شہدہ نے بی بی نے وہ شیر سنے اور سن کر رو کر پوچھنے لگی کہ آپ کے ان فرامین کا مطلب یہ ہے کہ آج آخری رات ہے اور کل جدائی ہو جائے گی سید شہدہ نے فرما آج آخری رات ہے بی بی رو پڑی بہت بیتاب ہو کر روئی اتنی بیتاب ہو کر روئی کہ بے ہوش ہوگی شب آشور سید شہدہ بی بی کو ہوش میں لائے اور پھر سید ساجدین کے بجائے جناب سید ساجدین کے بجائے سانی زہرہ کو وسیعت شروع کی جناب سانی زہرہ جناب زینب علیہ شدید محبت رکھتی تھی سید شہدہ کے ساتھ جب مدینہ سے چلی اور آکر سید دو شہدہ سے عرض کیا کہ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے امام نے فرمایا کہ آپ اپنے شہر گرامی سے جا کر اجازت لے کر آئیں بی بی گئیں عبداللہ ابن جعفر کے پاس اور جا کر کہا کہ آپ حق رکھتے ہیں شرع مجھ پر آپ کو معلوم ہے حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں مجھے اپنی بھائی کے ساتھ جانا ہے اگر آپ نے اجازت دی تو میں جاؤں گی اگر آپ نے روک دیا میں روک جاؤں گی لیکن اے عبداللہ آپ جانتے ہیں کہ میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے جناب عبداللہ نے اجازت دے دی بی بی آئی اور شب عشور جب سنا آج آخری رات ہے وہ کل جدائی ہو جائے گی سن کر بے ہوش ہوگی سید شہدان ہوش ملا کر وسیحت کی بہنا کل سے میں نہیں ہوں گا حجت خدا بی مار ہیں ان کا تحفظ بھی حکم خدا ہے انہی بھی بچانا ہے آپ کل سے کاروان کی سالہ رہیں کافلہ سالہ رہیں میری بہنا اگر اس طرح بے ہوش ہوتی رہی تو یہ کافلہ جس میں کل کوئی مرد نہیں ہوگا حسین نہیں ہوگے عباس نہیں ہوگے اکبر نہیں ہوگے اصحاب نہیں ہوگے شہید متحری رضوان اللہ تعالی علی اسی ماجرہ کے بارے میں لکھتے ہیں اپنے مکتوب میں فرماتے ہیں سید الشہدان نے ایسی باتیں کی ثانی زہرہ میں حیدری طاقت آگئی فاطمی طاقت آگئی جس طرح زہرہ ایک دل تنہا جب علی محاصرے میں تھے تنہا باہر نکلی ولی کا دفاع کرنے کے لیے وہی طاقت جناب زینب کے اندر پیدا ہوئی پھر اس کے بعد بہت سخت و دردناک مرحلے تیہ ہوئے لیکن بی بی بے ہوش نہیں ہوئی سب سے سخت مرحلہ اسر آشور سید و شہدہ کا آخری ودا کرنا تھا اپنے ہاتھوں سے پرانا لباس نکال کے دیتی ہے اور ساتھ روتے ہوئے پوچھتی ہے بہیا مجھے بتایا گیا تھا یہ لباس علامت ہے اس کے بعد بھائی کو نہیں دیکھ سکو گی سید شہدہ نے فرمایا بہنا وہی وقت آ پہنچا ہے بہیا کو رقصت کرتی ہے عجیب شان سے ودا کرتی ہے خیمے سے باہر چند قدم آتی ہے بی بی سید شہدہ گھوڑے کو موڑ کر فرماتے ہیں بہنا جب تک حسین زندہ ہے خیموں سے باہر نہ آنا کوئی بی بی خیموں سے باہر نہ آئے در خیمہ پکڑی ہو جاتی ہے خیمے کا ستون تھام کر اور بہیا کو رقصت کرتے میں فرماتی ہے محلن محلن یابن زہرہ فاطمہ کے بیٹے آہستہ آہستہ چلیے آہستہ آہستہ جاؤ اور مرمڑ کے ہمیں اپنی حسین صورت دکھاتے جاؤ کہ پھر اس کے بعد ہم دیکھ نہیں پائیے بہیا کو رقصت کر در خیمہ پہ منتظر ہو جاتی ہے اور مقتل پہ نگاہی ہیں مقتل سے آوازیں آتی ہیں سید شہدہ جب حملہ کرتے اشقیہ کے اوپر تکبیر بلند کرتے اللہ شعار تھا حسین کا اور تسکین تھی قلب زینب کے جب تکبیر سنتی تو دل میں ایک تسلی آ جاتی بھائی زندہ ہے لیکن عزیزان ایک وقت کربلا میں آیا تکبیر بند ہو گئی شور مچا گرد غمار اٹھا سمجھ یہ اب میرہ بی زین کر نہیں ہے حسین کو دیکھنے کے لئے کہ حسین پر کیا حال ہے درخمہ چھوٹ گیا ایک ٹیلے پہ آکے کھڑی ہو جاتی ہیں اور وہ منظر دیکھتی ہیں جو فقط زینب برداش کر سکتی ہے شمر لئین خنجر نہراتا ہوا آتا ہے سید و شہدہ سجدے میں ہے پیشانی سجدے میں ہے اپنے زانو خم کر کے پشت حسین پہ رکھتا ہے اور خنجر پسے گردن سے چلاتا ہے اور اس ٹیلے سے فریادے کرتی ہے و مصیبتہ و حسین و محمدہ و فاطمہ فریادے کرتی ہے عزیزان ایک ایک مرحلہ سخت سے سخت ام المسائب نے دیکھا لیکن جو سب سے قیامت کا مرحلہ تھا وہ مرحلہ تھا کہ جب عمر سعد اللہ ان نے حکم دیا کہ تمام شہداء کی لاشوں کو پائمال کر دیا جائیں ہر لاش کی پائمالی کے لیے دو گھوڑے مقرر ہوئے لیکن فرزند زہرا کی پائمالی کے لیے دس گھوڑے مقرر ہوئے دس گھوڑے پانچ ایک طرف پانچ ایک طرف مشرق کے گھوڑے مغرب کو دھوڑے اور اس وقت تک دھوڑتے رہے جب تک حسین کے بدل بھی کوئی جوز محفوظ تھا لاش کو پائمال کر کے یہ لئین جو سرکردہ تھا اس دستے کا پائمال کر کے عمر عم عبیدللہ کے پاس گوائی دینا کہ مجھے دیا جائے عمر سعید نے کہا کس بات پہ تجھے سب سے بڑا عم دیا جائے کہ نگم اللہ سے حسین کو پائمال کر دیا ہے اب حسین کی ماں بھی آجائے پہچام نہیں سکے گی مومن ازدار جزا کو رب جزا کو اور پھر جب شام کے سفر سے پہلے اجازت لی کہ میں بہیا کی آخری زیارت کر لو جب لاش حسین پہ آئی دو زانوں ہو کر بیٹھ کر نگاہ کر کہنے لگی آم تل حسین تو میرا حسین ہے میرا حسین تو اسے نہیں تھا میرا حسین حسین اللہ 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 بحق اسم العظیم الاعظم الاعظ الاجل الاکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ خدا بحق اسم حسین بحق شہداء کربلا بحق انبیاء بحق خاتم الانبیاء بحق آئم اطحار بحق سید شہداء بحق زینب علیاء بحق فاطمت الزہراء خدا ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جو مؤمنین اس دنیا سے رہلت کر گئے جوار رحمت مرہوم حاجی نصیر حسین صاحب پروردگارہ اس مجلس کا اور ان تمام عمال سالحہ کا جو ان کے اہلی خانہ انجام دے رہے ہیں پروردگارہ اس مرہوم کی روح کو عصال فرما ان کے گناہن صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما پروردگارہ ان کے لغزشوں سے درگزر فرما خدا وندہ بحق محمد وعالی محمد ان کے لئے مراحل قبر کو آسان فرما مراحل حشر کو آسان فرما خدا وندہ بحق محمد وعالی محمد جمع مومنین جو اس خاندان سے اور حاضرین مجلس وبانیان مجلس کے خاندان سے درگزر کر گئے ہیں انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما ہمارے والدین کی بلان صغیرہ وقبیرہ کو معاف فرما خدا وندہ بحق محمد وعالی محمد جو مومنین مریض ہیں انہیں شفائی کاملہ نصیب فرما جو اسیر ہیں انہیں عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما جو مسافرین ہیں انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ واپس پڑھنا خدا وندہ بحق محمد وعال محمد جو مومنین مکروز ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما جو بے رزگار ہیں رزق حلال نصیب فرما جو بے اولاد ان کی اولاد اور شر و بلیہ سے محفوظ فرما تمام مومنین کو پروردگار الظلم و ستم سے نجات اتا فرما تمام امت اسلامی کو فتنوں سے نستو نابود فرما فتنہ تکفیریت کو اس کے بانیوں سمیت نستو نابود فرما ملت اراق کی مدد فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما ظاہرین کربلا کی حفاظت فرما علماء مراجع اقرام کی حفاظت فرما حسب اللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شرط سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما ملک ہم یوں سر پرستوں کو نصوا فرما خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ازاد آران سید شہدہ پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص سعودی عرب میں لبنان میں شام میں عراق میں و بالخص پاکستان میں ان سب کے عزت و مال و جان و نام موس کی حفاظت خدا خدا بندہ بحق محمد و آل محمد پاکستان کے اندر جو فتنہ برپا ہوا ہے خدا بندہ اس فتنے کو فتنے کے بانیوں سمیت نسو نابود فرما اس ملت کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما بیداری و شعور عطا فرما خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اپنی ولی حق ولی دزجال ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما تمام دنیا میں بالخصوص دنیا اسلام میں و بلا خاص مملکت پاکستان میں نظام حق و امامت قیام کی توفیق عطا فرما تمام مومنین کے لئے مرہومین کے لئے مومنین و مومنات جو اس دنیا سے خصوص شہدہ و بلا خاص امام شہدہ حضرت امام قمین رضوان اللہ تعالی کے لئے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستائین احدن صراط المستقین صراط اللہ دین انت علیہ من غیر المغضوب علیہ ولل اللہ تقبل منا انکا انت السمی العلیم برحمت گئی ارحم الرحمن درود پڑھئے محمد و علی محمد محمد لی turbulیم احسی درد اور موسیقی انت